بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز وارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر بولٹن میں خبر شامل کرتے ہیں حرون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ثابت صوبائی ٹکٹ ہولڈر آزم علی چودری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے منڈیٹ چوری کیے جانے اور عوامی رائے کو تبدیل کرنے کے صلاح ملک بھر کی ہر تحصیل میں عمران خان کی احتجاجی کال پر لبائی کہتے ہوئے آج دو مارچ ہفتہ تین وجہ سپہر بلدیا حرون آباد کے سامنے پور امن احتجاج کیا جائے گا آزم علی چودری ایڈوکیٹ نے کہا کہ جمہوریت میں پور امن احتجاج عوام اور سیاسی جماعتوں کا آئینی حق ہے یہ شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں اور عوامی حقوق کے لیے پور امن احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے جس سے محروم نہیں رکھا جا سکتا ہم آئین و قانون کی پاس داری کرتے ہوئے عوامی حقوق کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گے اور اب عوام کو ان کے حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل ہمارے قائد ہمارے لیڈر عمران خان نے کال دی ہے احتجاج کی یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ کرپشن کی گئی ہے پی ٹی آئی کی تمام سیٹر روک لی گئی ہیں ان کے خلاف احتجاج کیے جائے گا کل تین بجے بلدیہ حال کے سامنے انشاءاللہ ہم پورا من احتجاج کریں گے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے میری تمام ورکرز سے میرے پی ٹی آئی کے تمام ٹائگر سے گزارش ہے کہ کل ٹھیک تین بجے بلدیہ کے سامنے پہنچے تاکہ ہم اپنے لیڈر کی کال پر اس احتجاج کو ریکارڈ کریں بہت شکریہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز ورڈ مستنید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا